بسم اللہ الرحمن الرحیم شب قدر اور غیبی آواز جانئے اپنے مستقبل کے راز اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو شب قدر اور غیبی آواز میں ہم آپ سے ایک بہت ہی خوبصورت اور ایمان کو تقویت پہنچانے والا واقعہ شیئر کر رہی ہیں اس ویڈیو میں بیان کیا گیا ایک ایک لفظ قابل غور ہے اس لیے یہ ویڈیو آخر تک دیکھئے اور جانئے اپنے مستقبل کے راز ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک بار ماہ رمضان میں ایک سائل آیا اس کی پچیس سال سے ایک ہی خواہش تھی کہ وہ شب قدر کو پانا چاہتا تھا اس نوجوان نے بتایا کہ وہ پچیس سال سے ہر ماہ رمضان کی تاک راتوں میں بے حد و حساب عبادات کرتا ہے اور ہر گناہ سے اپنے دامن کو بچا کے رکھتا ہے اسے دنیا کا کوئی غموں پریشانی نہیں ہے مگر مرنے سے پہلے وہ اپنی اس خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے اس اسائل نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ پیرو مرشد کی رہنمائی کے بنا انسان روحانی مناصل میں کامیابی نہیں پاسکتا لہٰذا مجھے ماہ رمضان کی تاک راتوں کے لیے کسی خاص عبادت کی اجازت دے دیں ہو سکتا ہے کہ میں اس رات کو پالوں اس پر ہمارے بزرگوں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک سنایا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ لیلت القدر آخری دس راتوں میں ہے جو ان میں طلب سواب کی نیت سے قیام کرے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے یہ رات اکائی کی ہے یعنی اکیسویں یا تئیسویں یا پچیسویں یا ستائیسویں یا آخری رات آپ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ رات بالکل صاف اور ایسی روشن ہوتی ہے کہ گویا چاند چڑھا ہوا ہے اس میں سکون اور دل جمعی ہوتی ہے نہ سردی زیادہ ہوتی ہے نہ گرمی صبح تک ستارے نہیں جھڑتے ایک نشانی اس کی یہ بھی ہے کہ اس صبح کو سورج تیز شواؤں کے ساتھ نہیں نکلتا بلکہ وہ چودویں رات کی طرح صاف نکلتا ہے اس دن اس کے ساتھ شیطان بھی نہیں نکلتا ناظرین ہمارے بزرگوں نے اس سائل کو یہ حدیث مبارکہ سنانے کے بعد اسے اجازت دی کہ ماہ رمضان کی ہر تاک رات میں دو نفل ادا کیا کرو اور پھر سورہ قدر کو ترجمے کے ساتھ اکتالیس مرتبہ تلاوت کرو یہ عمل خاص طور پر ماہ رمضان کی ستائیس میں شب کو کرو پھر فرمایا کہ یاد رکھو کہ اولیاء اللہ اپنے خاص مریدین کو ماہ رمضان کی تاک راتوں میں یہی عبادت تعلیم فرماتے ہیں رحمتِ الٰہی سے یقین سے عمل کرنے والے مریدین کو اسی عبادت کے دوران زیارتِ رسول اللہ بھی نصیب ہوئی ہے ناظرین اس سائل نے اکیس رمضان کی رات کو یہ تمام عمال اس خوشی میں ادا کر لیے کہ اسے پیرو مرشد کی اجازت سے یہ عمال بتائے گئے ہیں مگر پھر بھی اسے شب قدر کی ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی نظر نہ آئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی اس نے تئیس رمضان المبارک کو پھر وہی عبادات کی مگر اسے شب قدر کو پانے کی پھر کوئی امید نظر نہ آئی اسی طرح اس نے پچیس رمضان کی عبادت بھی مایوس دل سے ادا کی مگر اس کا دل پھر بھی گواہی دے رہا تھا کہ اسے کوئی نہ کوئی رحمت ضرور ملے گی مگر کب ملے گی اس بات کا اسے اندازہ نہیں تھا خیر جب ماہ رمضان کی ستائیس میں شب آئی تو اس نے پورے یقین اور محبت کے ساتھ وضو کیا اور دو نفل ادا کرنے لگا اس نماز کے دوران اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کی دل کی دھڑکنیں آہستہ آہستہ تیز ہو رہی ہیں اس نے جب نماز ادا کر لی تو اس کے بعد سورہ قدر کی تلاوت کرنے شروع کر دی جب اس نے پہلی آیت کی تلاوت کی تو اسے ایسا گمان ہوا کہ جیسے اس کے بہت قریب اس کے آس پاس بہت سے افراد بیٹھے ہیں جو اسی آیت مبارکہ کی تلاوت کو دھڑا رہے ہیں اس سائل نے چونک کر دیکھا تو اس کی آس پاس کوئی نہ تھا پھر اس نے دوسری آیت مبارکہ کی تلاوت کی تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ اب پہلے سے زیادہ افراد اسی آیت مبارکہ کی بے حد خوبصورت آوازوں میں تلاوت کر رہی ہیں اس نے پھر حیران ہو کر دیکھا تو وہاں کوئی نظر نہ آیا اسی طرح اکتالیس مرتبہ سورہ قدر تلاوت کرنے تک وہی غائبانہ آوازیں اس کے ساتھ سورہ قدر کی تلاوت کرتی رہی اور ہر بار تلاوت کرنے والوں کی تعداد پہلے سے زیادہ ہوتی اس سائل نے پوری تلاوت کے دوران اپنی توجہ کو قائم رکھا تاکہ اس کی عبادت میں کوئی خلل پیدا نہ ہو اسی دوران اس کی آنکھ لگ گئی اور اسے یوں گمان ہوا کہ اسے دل کو تھندک پہنچا دینے والی بے حد باروب اور انتہائی خوبصورت اور مٹھاس بھری آواز نے مخاطب کیا ہے جس کے الفاظ یہ تھیں اے خدا کے مقرب بندے تیری فریاد قبول کی جاتی ہے لے دیکھ لے شب قدر کی بو نشانیاں جس کی بشارت تو نے اپنی دنیا میں سن رکھی ہے اس کے بعد اس سائل کے ہوا سے خمسہ کھلنے لگے اور اس نے دیکھا کہ ستائیسویں رمضان کی شب ہے اور اتنی پرسکون اور شفاق ہے کہ نہ سردی ہے نہ گرمی اس نے جیسے ہی آسمان سے نگاہ زمین کی جانت کی تو دیکھا کہ اس کے اردگرد نورانی چہروں والے ہزاروں بزرگ بیٹھے سورہ قدر کی تلاوت کر رہی ہیں اور چرند پرند ہوائیں سبزہ آبشاریں درختوں کی پتے پہاڑ بادل زمین ہر چیز شب قدر کی عبادت میں مشغول ہے اچانک آسمان سے نور کی بارش ہونے لگی ہر طرف نور ہی نور پھیلنے لگا اس سائل کا دل و دماغ اس روحانی منظر کو دیکھ کر اس قدر حیران اور خوش ہوا کہ اس کے لب خود و خود درود پاک پڑھنے لگے تھنڈی ہوائیں اور بادل کی ٹکڑیاں کبھی دائیں جانب جاتی کبھی بائیں جانب جاتی اس سائل کی آنکھیں خدا کے شکر سے اشکبار تھی اور پھر اسے دوبارہ اسی آواز نے مخاطب کیا اے بندہ خدا شب قدر کی یہ جب تک تو رسول اللہ کی امت کے لئے آسانیہ کرتا رہے گا تب تک تجھ پر یہ رحمت نشاور ہوتی رہیں گی ناظرین اس روحانی فیض کا مشاہدہ کرنے کے بعد اس سائل میں ایسی زبردست روحانیت پیدا ہوئی کہ اسے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کا پہلے سے اشارہ ہونا شروع ہو گیا مثال کے طور پر اس سائل کے دل میں خیال آیا کہ میرے بھائی کا مجھے فون آنے لگا ہے اور کچھ ہی لمحات کے بعد واقعی اس کے بھائی کا فون آ گیا اسے لوگوں کے حقیقی چہرے بھی دکھائی دینے لگ گئے اس کے علاوہ بھی اس کی زندگی میں بے شمار ایسے واقعات پیش آنا شروع ہو گئے جس کا اسے پہلے سے ادراک ہو جاتا تھا اس کے بعد اس نے سوچا کہ دوسرے انسانوں سے محبت اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے پر اتنا بڑا انام ملتا ہے تو اس نے خود سے یہ عہد کر لیا تاکہ وہ ہمیشہ دوسرے انسانوں کی پہلے سے بڑھ کر مدد کرے گا اور ان کے دکھ درد میں شریک ہو گا انشاءاللہ ناظرین آپ بھی یہ روحانی عمل خالص اللہ اور رسول اللہ کی رضا کے لیے شب قدر کی ہر تاک رات میں پورے یقین اور محبت کے ساتھ مراقبات اور عبادات کی ادائیگی کے دوران ایسی بے شمار انوار تجلیات کا ظہور ہوتا رہتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے بھی ایمان کو تقریت دینے والے ایسے ہی واقعات آپ سے شیئر کرتے رہیں تو ہمیں ضرور کمنٹ کریں ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید روحانی مسائل کے حل کے لئے ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk پر وزیٹ کریں شکریہ اللہ حافظ